اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ رمضان سپیشل میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا رب نغفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مسلمانوں کو جس دن حساب ہونے لگے یعنی حساب کے دن اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اور ہمارے والدین کو اور مومنین کو بخش دے لہذا یہ ایک ایسی دعا ہے جو اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو سکھائی ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں ان کے لیے مانگ سکتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں اپنے والدین کے لیے کیا دعا کرے یہ بڑی پیاری دعا ہے آپ بالکل کر سکتے ہیں لیکن جن کے والدین مشرق ہیں یا کفار میں سے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالی نے مشرقین کے لیے دعا کرنے سے منع کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرق کے لیے دعا کرے گرچہ وہ اس کے قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو لہذا ناظرین یہ بہت اچھی دعا ہے ضرور کریں اپنے والدین کے لیے تاکہ ان کے حساب و کتاب میں آسانی ہو سکے چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث سن لیجئے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علم کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے ناظرین آپ کو پتا ہے رمضان المبارک کا اور قرآن کا بڑا گہرہ تعلق ہے سوچئے رمضان کتنا بابرکت میں نے ہم نے سٹارٹنگ میں دیکھا جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ تعالیٰ نے رمضان کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ کہا کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا تو سوچئے جب رمضان اتنا بابرکت ہے تو قرآن کتنا بابرکت ہوگا اور حضرت جبرائیل ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار قرآن مجید پڑھ کر کے سناتے تھے لیکن جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال جبرائیل نے رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ قرآن پڑھ کر کے سنایا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے پایا ہے تو ہم اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں ہاں تراوی میں تو ہم قرآن پڑھتے ہی ہیں ساتھی ساتھ الگ سے قرآن پڑھیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پورا رمضان میں ہم کم سے کم دو قرآن ختم کر سکے ناظرین ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی میں ہم بات کریں گے جنگ بدر کے تعلق سے جنگ بدر آپ کو پتہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی تھی اور اسلام کی ایک جنگ تھی جو بہت بڑی جنگ رہی جس میں مسلمانوں کی تعداد الگ الگ اقوال ہے کہ تین سو تیرہ تین سو چودہ یا تین سو سترہ تھے اور صرف مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے تھے اور ستر اونٹ تھے اور اونٹ پر بھی ایک اونٹ پر تین آدمی باری باری بیٹا کرتے تھے اور مشرقین کے لشکر کی تعداد تیرہ سو تھی سوچیے تین سو کے مقابلے میں تیرہ سو اور ان کے پاس سو گھوڑے اور چھ سو زرہیں تھی اور اونٹ تو لا تعداد تھا جس کا کوئی حساب نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگِ بدر میں آمنے سامنے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے اس میں مشورہ بھی کیا کہ اتنی بڑی جنگ ہے کیا کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تُو نے مدد کا وعدہ کیا تھا لہذا تُو اپنا وعدہ پورا کر اور اللہ سے دعا کی تھی اللہمہ انتہ لکو ہاذی العصابہ لن تُعبد فِي الْأَرْضِ عَبَدَ کہ اللہ اگر یہ گروہ یہ جماع جو تیرے لیے لڑ رہی ہے اگر یہ ختم ہو جائے گی تو اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا لہذا اللہ تعالیٰ نے ہزار فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور جنگِ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے سب سے پہلے تو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نصرت کا وعدہ کیا ہے مدد کا وعدہ کیا ہے اس کے لیے شرط ہے ایمان اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو ہم اسلام پر قائم ہو تو ہم کتنے بھی پریشان ہو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا اسی طرح ایک اور بات پتا چلتی ہے آپسی مشورہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے اور آخری اور تیسری بات جو اس سے ہمیں پتا چلتی ہے وہ یہ کہ دعا کا دامن ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے یہی ہمارا سب سے بڑا ہتیار ہے لہذا ناظرین انہی چند باتوں سے میں رخصت لیتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں